السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین کو الفلا اردو انگلیش ایجوکیسن سنٹر میں خیر مقدم ہے آج کا ٹوپک ہے اید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ اید الفطر کی نماز کیسے ادا کرنا ہے اید الفطر کی نماز کیسے پڑھنا ہے اید الفطر کی نماز کی نیت کیسے کرنی ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اید الفطر کی نماز کیسے ادا کیا جاتا ہے اور اید الفطر کی نماز کی نیت کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے نیت کیسے کرے نیت کیسے کرے تو نیت یہ کرنا ہے کہ یا اللہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز اید الفطر کی واجب زائد چھا تکبیروں کے ساتھ موہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالی کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے باندھ لینا ہے اب امام ہاتھ باندھ کر سنا پرہیں گے اور مقتدی بھی سنا پرہیں گے پھر اس کے بعد تین زائد تکبیریں ہوگی اب سب سے پہلی تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے دوسری تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے تیسری تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینا ہے اب یہاں پہ گوھر یہ کرنا ہے کہ امام صاحب جو سب سے پہلی تکبیر کہہ ہے تو وہاں پہ تو ہاتھ اٹھا کر کے باندھ کر سنا پرنا امام بھی سنا پریں گے اور مقتدی کو بھی سنا پرنا سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیر سنا پرنے کے بعد اب امام صاحب یہاں پہ کیا کریں گے کرت کریں گے سب سے پہلے تعوض اور تصمیع اس کے بعد سورہ فاتحہ پریں گے اس کے بعد کوئی سورہ پریں گے اور یہاں پہ امام صاحب جب قلت کریں گے تو مقتدی کو کیا کرنا خاموش رہنا مقتدی کو سورہ فاتحہ اور سورہ نہیں پرنا جب امام صاحب رکو میں جائیں گے تو رکو میں جانے کے بعد رکو کی جو تسبیح ہے سبحان ربی رعظیم اس کو پرنا رکو کی تسبیح امام صاحب بھی پریں گے اور مقتدی کو بھی رکو کی تسبیح پرنا ہے اس کے بعد امام صاحب جب سجدہ میں جائیں گے تو سجدہ میں بھی کیا ہے سجدہ کی جو تسبیح ہے سبحانہ ربی العالی یہ امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی کو بھی سجدہ کی تسبیح پڑھنا ہے سجدہ سے خرے ہونے کے بعد یہاں پہ ایک رکعت مکمل ہو جائے گی اور دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہی امام صاحب قرار کرے گا یعنی صورہ فاتحہ اور کوئی صورت پڑھے گا اس کے بعد رکع میں جانے سے پہلے زائد تینوں تکبیریں زائد ہوگی اب یہ کرنا ہے جیسے کہ دوسری رکعت کے لیے جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو امام صاحب سب سے پہلے صورت فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد کوئی صورت پڑھیں گے اب یہاں پہ رکع میں جانے سے پہلے جو زائد تین تکبیریں ہیں اس کو کہا جائے گا تو پہلی تکبیر کہا کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے پھر دوسری تکبیر کہا کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے پھر تیسری تکبیر کہا کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے یہاں پہ یہ گھر کرنا ہے جیسے رکع میں جانے سے پہلے تین تکبیر اللہ اکبر کہا جائے گا تو پہلی تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے دوسری تکبیر میں بھی دونوں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے یہاں تک کہ زائد تکویریں مکمل ہو گئی اب اس کے بعد چونتھی تکویر جب امام صاحب کہیں گے تو بے غیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکو میں چلے جانا ہے اب اس کے بعد رکو میں جانے کے بعد رکو کی تصویح پڑھنا ہے پھر سجدہ میں جانے کے بعد سجدہ کی تصویح پڑھنا ہے اس کے بعد دو رکعت پر بیٹھنے کے بعد تشہود پڑھنا ہے درود شریف پڑھنا ہے اور دعا معصورہ پڑھنا ہے جب معصورہ پڑھنے کے بعد آپ کی نماز یہاں پہ مکمل ہو جائے گی امام صاحب سلام فریں گے آپ کی عید الفطر کی نماز یہاں پہ مکمل ہو جائے گی تو یہ مختصر عید الفطر کا نماز پڑھنے کا طریقہ تھا جو ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ مختصر عید الفطر کا جو طریقہ بتا ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا تو آپ لوگ عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو واشنگ جرور کیجئے دیکھئے اور دیکھنے کے بعد ہی عید الفطر کی نماز پڑھئے تاکہ عید الفطر کے اندر جو زیاد تکبیر ہوتی ہے اس میں اکثر لوگ گربرا جاتے ہیں زیاد تکبیر میں ہاتھ چھوڑنے کے بجائے لوگ رکو میں چلے جاتے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ لیجئے اگر دیکھنے کے بعد یہ گلتی نہیں ہوگی تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اپنے دوست احباب تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اور کسی طرح کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں لکھ کر کے ضرور بتائیں موسیقی